اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سامینے آج ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر اور حصور تھے ان کو قلیل اللہ کا لکب پی ملا ہے حدیث شریفت میں آیا ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے ایک دفعہ تمام راب عبادت کی جب صبح ہوئی تو شبیداری پر ان کو حیرت اور تاجب ہوا وہ خود بخود کہنے لگے کہ کتنا اچھا راب ہے اور ابراہیم بھی کتنا اچھا بندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عبادت پر ناز پہسوس ہوا جب صبح ناشتے کا وقت آیا تو کوئی شخص شریفت میں آنے کے لئے نہیں ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ خود کھانا بناتے اور کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ شامل کرتے آپ بغیر مہمان کی کھانا نہیں کھاتے تھے مجبوراً وہ سرے رخ پیٹھ کے کہ کوئی راہ گیر مل جائے اور اس کے ساتھ میرے کھانا کھا لیے اتنے میں دو پرشتے آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پڑے آپ نے ان کو مسافر سنجھ کر کھانے کی دعوت دی ان پرشتوں نے دعوت قبول کر لی آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ باس کے باغ دے چلو وہاں پر ایک چشمہ ہی ہے ہم سب بلکر وہیں کھانا کھائیں گے چنانچہ سب کے سب لوگ باغ میں پہنچے دیکھا تو چشمہ خوشک پڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور کول کے مطابق وہاں پانے نہ ہونے پر مسافروں سے شرمندلی ہوئی فرشتوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ دوبارہ چشمہ جاری کرتے ہیں حضرت نے دعا کی لیکن کچھ جواب نہیں ملا آپ کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوئی تب آپ نے فرشتوں سے کہا کہ تم دعا کرو چاہچہ ایک فرشتے نے دعا کی فورا پانی چشمے کا جاری ہو گیا پھر دوسرے نے دعا کی تو چشمے کا پانی اگل کر سامنے آ گیا آخر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیچے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو جو شبے بدالی اور رات کی عبادت پچھا پر کچھ گرور پیدا ہو گیا تھا اس کے بیدہ سے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے کبول نہیں فرمائی ہوئی یہاں غور طلبات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سے یہ معاملہ گیا تو دوسروں کی کیا حققت ہے بس بندے کو یقین رکھنا چلیے کہ جو کچھ عبادت و عداد ہو کر رہا ہے سب کچھ طفیقِ الٰہی ہے اس کا فضل اور کرم ہے اور اسی کی بھی بہت بانی ہے